پاکستان کل دھائی سو یا اسے ذائد رنس بنانے میں کامیاب ہو گیا تین سو تک لے گیا تو بنگلہ دیش کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اس پچ پر جہاں پر باؤں بھی بڑا دبدست ہے پاکستانی فاس بولرز مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آڈ بال تھوڑی نیچی رہی تو بھی بنگلہ دیشی بیٹسمنوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آج آپ اندازہ لگائیں کہ اکتالیس میں سے جو پینتے سو وستے وہ بنگلہ دیشی فاس بولرز اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینلز ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اطبال بیک آج وہی ہوا راولپنڈی ٹیس کے پہلے دن جو کل ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ وکٹ جو ہے وہ فاس بولرز کے لیے ساتھگار ثابت ہوگی اور جو ٹیم ٹاس جیتے گی وہ مخالف ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دے گی آج یہ ہوا نجم الحسن شنطو نے بنگلہ دیش کے کپتان نے ٹاس جیتا اور پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی د دعوت دی آج بارش کی وجہ سے کھیل تاخیر سے شروع ہوا جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بارش جو ہے اس ٹیس میٹ میں آڑے آئے گی اور آج پورے دن صرف اکتالیس عوض کا کھیل ممکن ہو سکا ان اکتالیس عوض میں پاکستان نے چار وکٹو کے نقصان پر ایک سو اٹھاون رنز بنائے گی لیکن آج پاکستان کا ٹاپ آرڈر جو تھا وہ ایک مرتبہ پھر ناکام ثابت ہوا سولہ رنز کے سکور پر نوے اوور میں پاکستان کے تین ٹاپ کے ب بیٹسمن عبداللہ شفیق شان مسود اور بابر آزم آؤٹ ہو چکے تھے اور پھر اس کے بعد سہارہ دیا سائم ایوب اور سعود شکیل نے سائم ایوب جنہوں نے ایک ٹیس میچ سڈنی میں کھیلا تھا جس کی پہلی ننگز میں صفر اور دوسری ننگز میں تین تیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے کرکٹ کے مائرین اور ناپتدین کہہ رہے تھے کہ شاید انہیں ڈراپ کر دیا جائے لیکن ان پر کانفیڈنس کیا جیسن گلیسپی اور شان مسود نے اور آج سائم ایوب نے سعود شکیل کے ساتھ مل کر جو پارٹرشپ کی اٹھانوے رنز کی کیونکہ اے سولہ رنز پر پاکستان کی تین وکٹے گر گئی تھی تو اس کے بعد پاکستانی ٹیم بڑی حد تک اس میچ میں واپس آئی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی سپچ پر باؤنس بھی تھا شروع میں نمی تھی جس کا فائدہ اٹھا رہے تھے گین سرنگ ہو رہا تھا سیم ہو رہا تھا اور بنگلہ دیشی فاس بولرز چونکہ ناتجربہ کار تھے ایک تو تجربہ کار تسکین احمد وہ انف ٹیس میچ اس کا تجربہ رکھنے والے فاس بولرز آج بنگلہ دیش کی جانب سے کھیل لہتے جن میں سے دس ٹیس میچ شروع فل اسلام نے کھیلے اور باقی ایک ایک ٹیس میچ جو ہے وہ ناہی درانہ نے کھیلے اور حسن محمود نے تو آج یہ ناہی درانہ اور حسن محمود اپنے کررے کا دوسرا ٹیس میچ کھیلے لیتے جبکہ گیاروہ ٹیس میچ کھیلے تھے شروع فل اسلام لیکن جس طرح کی بولنگ کی ابتداء میں نئی گین سے شروع فل اسلام اور حسن محمود دے بڑی اچھی لائن اور لینک پر بالنگ کی اور پاکستانی بیٹسمن وں کے لیے انہوں نے خاصی مشکلات پیدا کی شروع میں پاکستانی بیٹسمن جو تھے وہ بڑے سنبھل کر کھیل رہے تھے لیکن جس طرح سے ایک تو شاندار فیلڈنگ تھی زاکر حسین نے کمال کا کیچ لیا عبداللہ شفیق کا جو صرف دورنز بنا سکے پھر اس کے بعد شان مسعود وہ امپائر کے ایک متنازہ ٹی وی امپائر کے متنازہ فیصلے کا شکار بنے صاف نظر آ رہا تھا کہ گین شان مسعود کے پیٹ سے ٹکرا کر وکٹ کیپر لیٹن داس کے پاس گئی ہے اور جب ریویو مانگا نجم الحسن شامتو نے تو امپائر ٹی وی امپائر نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے آؤٹ قرار دیا شان مسعود کو حالانکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ گین بلے سے ٹکرا کرنی گئی تھی پیٹ سے ٹکرا کر گئی تھی بدقسمت رہے شان مسعود جو ٹیسٹ میچز میں چار سنچیاں اور نو نس سنچیاں بنا چکے اور وہ تیس پینتیس رنز تو کر رہے ہیں آج تو وہ صرف چھے رنز بنا سکے لیکن اگر آپ شان مسعود کی بیٹنگ کار کردگی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شان مسعود جس انداز سے بیٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں بھی تیس پینتیس رنز سکور کیے لیکن نس سنچی نہیں بنا سکے آج بھی وہ بدقسمت رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن شانتو نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے جب ان کے بولرز فاس بولرز بالنگ کر رہے تھے وہ سپنر میدی حسن مراز کو چودوے اور میں لے کر آگے حالانکہ اس وقت پریشر تھا پاکستان کے بیٹسمنوں پر تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا سعود شکیل نے اور ان کے علاوہ جو تھے دوسرے سائم ایوب نے حالانکہ دونوں لیفٹ اینڈڈ بیٹسمن ہیں شاید یہ سوچا ہو کپتان نجم شانتو نے کہ آفیس پینر جو ہے لیفٹ اینڈڈ بیٹسمنوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے لیکن بہرحال اٹھانوے رنس کی پارٹنرشپ ہوئی سعود شکیل خوش قسمت رہے کہ اننگز کے ابتداء میں وہ رن آؤٹ ہوتے ہوتے بچے اگر تھرو ڈیریکٹ ٹکرا جاتی اس طرح سے تو وہ رن آؤٹ ہو جاتے بہرحال سائم ایوب جن پر بڑا بڑی تنقید کر رہا تھا ایک حلقہ آج انہوں نے پروف کیا کہ وہ شورٹر ورجن کے تو بیٹسمن ہیں حالانکہ شورٹر ورجن انہوں نے کوئی نس سینچی نہیں بنائی لیکن آج انہوں نے اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میچ کی تیسری ایننگز میں نس سینچی سکور کی اور جس طرح کہ انہوں نے بیٹنگ کی بڑی زبدست بیٹنگ کی چھپن رنس سائم ایوب نے بنائے بدقسمتی سے وہ تھوڑا سا ریلیکسڈ ہو گئے اور وہ آؤٹ ہو گئے چھپن رنس بنا کر سعود شکیل جو تھے وہ پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کی ریڈ کی اڈی ثابت ہوئے وہ ستاون رنس پر نوٹ آؤٹ ہے اور ان کے ساتھ محمد رزوان ہے بابر آزم جو پاکستان کے کپتان رہے ہیں ٹاپ کے بیٹسمن ہے لیکن دسمبر دو ہزار بائیس کے بعد سے جب انہوں نے دسمبر دو ہزار بائیس میں نیوزیلینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹرنز کی شاندار ایننگز خیلی تھی اس کے بعد سے بابر آزم نے کوئی نش سینچری نہیں بنائی سات ایننگز میں ان کے ایک سو چوبیس رنس ہیں اور انہیں اس ان سات ایننگز میں زیادہ تر فاس بولرز نے آؤٹ کیا رائٹ آم فاس بولرز نے اور آج بھی بابر آزم جو تھے وہ لیکس ڈاؤن ڈے لیکس آئیڈ ایک گیم کو جو ہے گلانس کرنے کی کوشش میں کیچ آؤٹ ہوئے وکٹ کیپر لیٹن ڈاس نے ان کا کمال کا کیچ لیا اور بڑا زبدست کیچ تھا لیٹن ڈاس کا اور بابر آزم کی وہ اگست دو ہزار چوبیس آگیا انہوں نے کوئی نش سینچری بنائی ان کا جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ بھی ڈاؤن ہو گیا ورنہ ان کا پہلے پچاس کا بیٹنگ ایوریج تھا لیکن اس عرصے میں دسمبر دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک تو ان کا سینتیس سے بھی کم کا بیٹنگ ایوریج ہے تو یہ لمحے فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ بابر آزم جیسا جو ورلڈ کلاس بیٹس میں نے بلکل وہ اس فارم میں نظر نہیں آرہا ٹیسٹ میچز میں جو نظر آنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا بولنگ اٹیک خاصا تجربہ کار ہے ستائیس ٹیسٹ میچز شاہین شاہ فریدی نے سترہ ٹیسٹ میچز جو ہے وہ نصیم شاہ نے کھیلے جبکہ دو دو ٹیسٹ میچ محمد علی اور ایک ٹیسٹ میچ فورم شہداد نے کھیلے تو اس طرح پاکستانی بولرز جو ہے انہیں انہیں چاس ٹیسٹ میچز کا مجموعی تجربہ حاصل ہے بدنسبت بنگلہ دیشی فارم بولرز کے جنہیں بارہ ٹیسٹ میچز کا تجربہ حاصل تھا اب جب بنگلہ دیش کی ٹیم بیٹنگ کرے گی آج ہم نے دیکھا جو آخری سیشن تھا اس میں گین تھوڑی نیچی بھی رہ رہی تھی تو اگر پاکستان کل دھائی سو یا اس سے زائد رنس بنانے میں کامیاب ہو گیا تین سو تک لے گیا تو بنگلہ دیش کے لیے مشکل ہو سکتی کیونکہ اس پچ پر جہاں پر باؤں بھی بڑا دبدست ہے پاکستانی فارم بولرز مشکلات پیدا کر سکتے اور اگر کوئی آرڈ بال تھوڑی نیچی رہی تو بھی بنگلہ دیشی بیٹسمنوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آج آپ اندازہ لگائیں کہ اکتالیس میں سے جو پینتیس عوض تھے وہ بنگلہ دیشی فارم بولرز نے کی آج کے کھیل میں اور صرف چھے عوض اسپینر سے کرایا چار عوض میڈی حسن مراز نے اور دو عوض جو تھے وہ شاکیب حسن نے کیے حیرت کی بات ہے کہ شاکیب حسن کو خاصا لیڈ بالنگ کے لیے لے کر آئے دو سو سیتیس وکٹے ہیں شاکیب حسن کی ٹیسٹ میچز میں اور ان کا تجربہ کام آ سکتا تھا نجم حسن شنٹو کے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میڈی حسن مراز کو پہلے لائے جائے تو اور پاکستان کا اگر آپ دیکھیں کہ جو بیٹنگ کا رن آسٹ تھا پر اوور تھری پوائنٹ ایٹ کا رہا اب تو دنیا بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اب تو چار سے زیادہ کا نیٹ ون ریٹ لے کر چلتے ہیں پر اوور کا لیکن پاکستان کا تھری پوائنٹ ایٹ کا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو آؤٹ فیلڈ بھی آج جو تھی وہ چونکہ بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے آؤٹ فیلڈ سلو تھی گیلی تھی آؤٹ فیلڈ جس پر گین تیزی سے ٹریبل نہیں کر رہا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو رن ریٹ پر اوور جو تھا وہ کم رہا لیکن اب کل کا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے محمد رضوان نے آج دو چوکے لگایا شاکیب الہسن کے پہلی اوور میں لیکن کل کا سیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے ایک تو میچ تھوڑا جلدی شروع ہوگا دوسرے اگر کل پہلے سیشن میں سعود شاکیل اور محمد رضوان کی وکٹس لے لیتے ہیں بنگلہ دیشی بولرز تو پھر سلمان علی آگا ہے ایک مستندت بیٹسمن اور اس کے بعد چاروں بولرز ہیں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے لیکن بھارا جس طرح کی آج بیٹنگ کی ان دونوں بیٹسمنوں نے جو سائم ایوب نے اور سعود شاکیل نے اور جو اٹھانوے رنس کی ان کی پارٹنرشپ تھی وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ پاکستان کو بڑی حد تک اس میچ میں واپس لے آئی ہے دیکھتے ہیں کہ اب کل دوسرے دن کے کھیل میں کیا ہوتا ہے کہ موسم کی آنکھ بچولی کا سلسلہ جاری رہتا ہے بارش ہوتی ہے یا پھر یہ کہ جس طرح آج جو ہے وہ اکتالیس عوض ممکن ہو سکے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کی جانب سے دو دو وکٹیں ایک تو شروفل اسلام نے حاصل کی اور ان کی طرف سے دو وکٹیں ان کے فارد بولر حسن محمود نے حاصل کی ناہی درانہ جو دوسرا ٹیسٹ میچ کیلے تھے بڑے مہنگے ثابت ہوئے ان کے دس عوض میں اٹالیس رنز بنے اب بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے شروفل اسلام پر کہ وہ کل کس طرح کی بولنگ کرتے اس پیس اٹیک کے واحد تجربہ کار بولر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس